اچھا انجلو میتھیوز جو ٹائم آؤٹ ہوئے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ٹائم آؤٹ والی جو ٹرم ہیں اس کو نہیں جانتے ہیں یہ بڑا اچھا کوشش ہے نا یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی دفعہ کسی پلیئر کو ٹائم آؤٹ دیا گیا ہے اس کی اگر ڈیٹیل آپ کو میں خیر کروں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب پلیئر آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آتے ساتھ ہی وہ تھوڑا سا اپنا سٹانس لیتا ہے اور پھر وہ اپنی انکس شروع کر دیتا ہے بلکل تو میتھیو جب آئے تو میتھیو نے آ کے کہا جی کہ ہلمٹ پہنا پہلے انہوں نے کچھ پہلی اپنا پڑا تو جو پیورٹ پڑنا تھا وہ بھی نظر آیا اسے پھر جب انہوں نے ہلمٹ پہنا تو انہوں نے کہا جی چینج کرنا ہے اب وہ دوسرا پلیئر ان کا سبسٹیچوٹ ہیلمٹ لے کے آیا اب وہ آپ کو سلو آور ایٹ کا آئیڈیا ہوگا اس کے اندر انہوں نے بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پلڑے میں آجے کہیں سلو آور ایٹ تو ان کے جو کیپٹن تھے جو قبول حسن انہوں نے امپائر سے آؤٹ کی اپیل کی اب لاوہ تو یہ تھا نائنٹی نائن پرسمنٹ میرا خیالہ لوگوں کو اس کی ویرنس نہیں ہوگی کیونکہ ہوا پہلی دفعہ نا ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا نہیں اگر شاید وہ اپیل نہ کرتے تو انہوں نے اپیر آؤٹ نہ دیتے کیونکہ آؤٹ کے لیے ایسے جب وہ آؤٹ ہوتے اس میں اپیل کرنا لازمی ہوتا ہے لیکن اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیشی پلیئرز جو ہیں وہ اس بارے میں جانتے تھے ٹائم آؤٹ کی جو ٹرم ہیں یا جو بھی اس کا طریقہ اکار ہے وہ اس کو جانتے تھے اس لیے انہوں نے اپیل بھی کی بلکل اسی ہے اس لیے اپیل کی اور اس کی لوجک جو ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے لوجک یہ ہے کہ ایک ڈگ اوٹ سے بیٹس مین آ رہا ہے اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے ہلمٹ ٹھیک نہیں ہے بلہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو اس کو پہلے اپنی چیزیں چیک کر کے آنی ہے نا وہ ایسے تو نہیں ہے تو آ کے پچھ پہ آ کے وہ چیک کر رہا ہے کہ اس کا ہلمٹ کا بکل ٹوٹا ہوا ہے جس طرح میتھیو نے ہمیں کچھ نظر بھی آیا جسٹر سے کہ وہ باہر بھی جاتے ہوئے کوچس سے بنگلہ دیش کے کوچس سے بات کر رہے تھے ادھر بھی امپائر سے بات کر رہے تھے کہ میں نے ہیلمٹ پہنے کی کوشش کی اس کا بکل ٹوٹا ہوا ہے ان کا یہ تھا کہ آپ یہ ساری چیزیں پہلے چیک کر کے آئیں اور ایک سرٹن ٹائم فریم دیا گیا ہے کیونکہ زہر جب ایک پیئر کھیل رہا ہوتا ہے دوسرا اس کے اس کے واپسی کے طور پر تیار ہوتا ہے کہ اگر یہ آؤٹ ہوا تو پھر اس نے جانا ہے تو وہ تیاری تو آپ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں اس نے آپ نے دیکھا ہوگا 99% آپ کی نظر جب ڈگ آؤٹ پر دکھاتے ہیں تو ایک پلئر سارے ایک ویمنٹ کے ساتھ بلکل ریڈی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ جب دیکھ جا رہا ہوتا تو اسی مین وائل اس کو کروس کر کے اندر ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو وہ یہ ایک ٹرکٹ میں کچھ امپلائیڈ چیزیں بھی ہوتی ہیں اب اس لئے ریٹن تو ہے ہی ہے لاؤ باقی چیزیں کچھ امپلائیڈ بھی ہیں کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو دوسرے نے آنا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک جلا گیا دوسرا آئی نہیں رہا تو اسی لئے ٹائم فریم ہر چیز کا ڈفائن کیا گیا اگر ڈفائن نہ کیا جاتا اس کو ریٹن لاؤ میں نہ لے کے آئے جاتے ہیں اب تو آپ کا کئی دفعہ اس کو اکسپلائیڈ بھی کیا جا سکتا تھا آج ایک پریسیڈنٹ بھی بن گیا ہے آنے والے تمام دنیا کے پلیئرز کیلئے کہ اگر ہم نے جانا ہے تو ایک سٹر ٹائم کے اندر ہم نے اپنی انکس کو شروع کرنا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے میری یہ چیز کی نہیں ہے مجھے یہ مسئلہ ہے مجھے یہ ایسے نہیں ہے ہاں ایک کوسٹن آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپیل کیوں کی گئی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ والنگ اینڈ کے اوپر بالر بال کرنے جا رہا ہے بیٹسمن اگر رن لینے جاتا ہے تو نائنٹی نائن پرسٹ ایتھک آف گیم کے اکورڈنگلی وہ رن آؤٹ نہیں کرتے وہ وارنگ دے کے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ اپنی لائن سے آگے نہ جائیں بلکل اگر ہم نے اب ریسنٹلی سال دو سال میں دیکھا ہے تو کافی اس طرح کی انسیڈنٹ ہوئے کہ بالرز نے بال کرنے سے پہلے ہی بال وکرز کو لگا کے رن آؤٹ کر دیا کیونکہ law جو ہے وہ لکھا ہوئے that is written تو آپ کوئی illegal کام تو نہیں کرے باٹ وہ spirit آف گیم کے لحاظ سے ضرور ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ spirit آف گیم کے خلاف ہے آپ کو ایسے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی جو ڈیویٹ ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی that was right or wrong بات یہ ابھی ہو رہی ہے کہ یہ اپیل نہیں کرنی چاہیے تھی سوفٹ کورنے رکھنا چاہیے تھا ٹائم دے دی جانا چاہیے تھا ہیلمٹ آ چکا تھا مطلب اب یہ سارا جو ملبا ہے وہ جو بنگلہ دیشی پلئر ہیں کیپٹن ہیں ان کے ڈالا جا رہا کہ انہوں نے اپیل کی اور ان کو سپورٹسمن سپیرٹ دکھانی چاہیے تھی ایک منٹ سے کیا ہو جانا تھا اس طرح کی ڈسکیشن ساری ہو رہی ہیں but میرا معنی یہ ہے جب تک آپ کوئی unlawful ایکٹ نہیں کر رہے آپ law کے اندر رہ کے اپنی چیزوں کو کر رہے ہیں تو that is right اس کا مطلب ہے کہ you are visioned enough آپ کو کہتے ہیں ignorance of law is no excuse آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے law کا نہیں پتا تھا اور میں آپ red signal کو break وائلیشن کر رہے ہیں اور آپ بعد میں جب پکڑے گئے ہیں چلان ہو رہا تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا red signal کے اوپر کہ red signal پر گاڑی رکتی ہے گاڑی رکتی ہے اور اس پر چلان ہوگا اس کو وائلیٹ کرنے سے دیکھیں اس کو law کو سمجھنا اس کا knowledge ہونا آپ کے پاس ہے جیسے میں نے کہا کہ 99% لوگ کو اس law کا نہیں پتا تھا کیونکہ it never happened before first time ہوا لوگ کو awareness آئے گی اب لوگ سوچیں گے اب ڈاگ اوٹ کے اندر conscious ہوں گے جانا ہے ٹائم کے اندر ریننگ کو شروع کرنا ہے بیلڈ کرنا تو وہ بس بھی لرننگ کب تو سب کے لئے ہوتی رہتی ہے قیمت نہ رہا گا اید